سابق پاکستانی آل راؤنڈر عبد الرزاق اور بھارتی عدکارہ تمنا بھاٹیا کی شادی کی خبریں اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں لیکن ان خبروں میں کتنی حقیقت ہے اور کیا واقعی عبد الرزاق اور بھارتی عدکارہ تمنا بھاٹیا شادی کرنے جا رہے ہیں یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اور اگر آپ ہیں تمنا بھاٹیا اور عبد الرزاق کے فین تو ویڈیو کو لائک کر دیں تو دوستو اس وقت عبد الرزاق اور بھارتی عدکارہ کی شادی کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اس خبر کے گردش کرنے کی سب سے بڑی وجہ عبد الرزاق اور تمنا بھاٹیا کی وہ تصاویر ہیں جو دبائی کے ایک شاپنگ مال میں اس وقت لی گئیں جب عبد الرزاق اور تمنا بھاٹیا ایک ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دئیے اور اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر اس تصاویر کا تبصرہ کیا جا رہا ہے اس سب سے خاص تصاویر وہ ہے جس میں تمنا بھاٹیا اور عبد الرزاق جیوری پسند کر رہے ہیں پہلے تو دونوں کو ایک ساتھ شاپنگ کرنے کو ڈیٹنگ کا نام دیا گیا مگر بعد میں ان دونوں کے فینس کی جانب سے شادی کی افواہیں پھیلائی جانے لگیں جب یہ خبر سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگی تو تمنا بھاٹیا نے خموشی توڑی اور خود سامنے آ گئی اور تمام افواہوں کا دم توڑ دیا اور ان تمام افواہوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے اپنے پیغام میں لکھا کہ یہ تصاویر دو ہزار سترہ کی ہیں جب عبد الرزاق اور تمنا بھاٹیا دونوں کو ایک ایونٹ کے لیے دبائی مدو کیا گیا تھا اور اب ایک بار پھر وہی پرانی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں اور یہ تمام افواہیں درست رہیں اس سے پہلے شوئے ملک اور حسن علی بھی بھارت سے دلہنیاں لا چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی پاکستانی کرکٹر کو بھارتی اداکارہ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو اس طرح کی افواہیں گردش کرنے لگ جاتی ہیں تمنا بھاٹیا کے اس بیان کے بعد سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تمام خبریں دم توڑ گئی ہیں تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ تمام خبریں آپ کو وقت پر ملتی رہیں